بھرچتی السلامت اور وسلام علیکہ یاegenی یا رسول اللہ واعلا آلقہ وحشانзہ یا سیدی یا حفید اللہ السلامت اور وسلام علیکہ یا شفی المذنبین السلامت اور وسلام علیکہ یا رحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب المشدقین اور رب المغربین السلام والنبی الحرمین صاحب السکرین سیدنا محمد نمام القبرتین وعلیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ فیل قرآن مجید وفرقان الحمید وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ تعالیٰ قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ و علائکتہ تسلون علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کا پہ پائیا شکر اور رحصہ کہ اس نے ایک مطبع پھر اس بھاگتی دوڑتی سانس پھولاتی ہوئی زندگی میں آپ کو اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کے لیے منتخب فرمائے میری دعا ہے بانیان محفل نے میرے بھائی عویس نے جس محبت کے ساتھ جس یقین کے ساتھ اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو تازہ کرنے کی نسبت سے جن پاکیزہ نیتوں ارادوں کے حمرہ اس محفل کا احتمام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان ساری دعاوں کو ان ساری خواہشوں کو ان ساری اتجاوں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولی اتطاع فرمائے آپ کا اور میرا ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے باوازِ بھلند ایک مرتبہ آمین کہیں یہ تو ذکر کی محفل ہوا کرتی ہے نا دوستو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل یہ اتنی عظیم و شان ہوا کرتی ہے اتنی عظیم و شان ہوا کرتی ہے کہ بزرگ کہتے ہیں اس محفل کو آسمان کے فرشتے اس توجہ اور حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں جیسے زمین والے لانت کی تاریخی میں آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ اس حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور پھر ان فرشتوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کوئی ایسی صورت بنے پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ سے اذن اتا فرمائے اجازت اتا فرمائے ہم تیری مخلوق کی زمین پر منعقد کیو ہی اس ذکر کی محفل کا حصہ نہ بن جائیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان بہت سارے خواہش مندوں میں سے چند کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اذن اتا کیا جاتا ہے کہ وہ اس محفل کا حصہ بن گا ان میں سے جو یہ کچھ نصیب یہاں پہنچتے ہیں میرے رحمتوں اور بشارچوں کے تقسیم کرنے والے رسول نے مجھے بتایا آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس محفل کا حصہ رہتے ہیں اس وقت تک جب تک اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کے اختتام پر جب اہل مجلس اللہ کی پاک بارگاہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں تو وہ فرشت اللہ کی اس پاک بارگاہ کے اندر ان دعاؤں پر آمین کہا کہتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ فرشت اللہ کی ایسی پاکیزہ مخلوق ہیں کہ میرا وزادار اور حیاء رکھنے والا رب ان پاکیزہ مخلوق کی آمین کہنے کے بعد ان دعاؤں کو رد کرنے میں حیاء محسوس کریں یعنی ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کی برکت سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے اس طرح کی محافل کی اہمیت سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے اندر موجود جو خیر حضور کی نسبت اور تعلق سے بیان کیا جائے اس سے اپنے دلوں کو بھی آباد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے گھروں کو بھی آباد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے عزیز آنِ گرامی کا دیکھا 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 یہ اس عظیم الشام رسول کا ذکر ہے کہ جسے اللہ نے باعث تخلیقِ کائنات فرمائے حضور فرماتے ہیں وہ آپ سب نے حدیث سن رکھی ہے حضور برکت کے لئے آپ کی سماعتوں کو حدیعہ کر رہا ہوں میرے کریم آنکہ فرماتے ہیں اللہ نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تھا پھر اس نور نے اپنے نور سے ایک نور کو تخلیق کیا پھر اس نور کی زیارت میں ایسا پرکیف ہو گیا کہ اس نور کے اظہار کے لئے اتنی ساری کائناتیں تخلیق کرنا پڑ اپنے محبوب کی قدا کے لئے اس کو کتنی زمینیں سجانا پڑ اس کو آقاش کتنے بچانے پڑ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ظہور کیلئے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تخلیق فرمائے میں آج دن میں کسی تقریب میں دوستوں کو یہ بات حدیعہ کر رہا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء مرسلین میں سے ایک سو بائیس امبیاء ایسے ہیں جن کا احوال لوگوں کے پاس محفوظ ہے کتنے نبی ہیں جن کی زندگی کا حال محفوظ ہے درہ تھوڑی سی زہمت کیجئے کتنے نبی ایک سو بائیس کتنے نبیوں کا حال محفوظ ہے ایک سو بائیس ایک سو بائیس نبیوں کا حال ان کے امتیوں ان کے ماننے والوں یا مورخین کے پاس محفوظ ہے آپ اگر ایک سو بائیس کے ایک سو بائیس نبیوں کی زندگیاں پڑھنا شروع کریں نا آپ کو پتہ چلے گا کسی نبی کی زندگی میں egy موجز موجود تھا کسی نبی کی زندگی میں دو موجز موجود تھے کسی کی زندگی میں چار موجز موجود تھے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو اس بات پر فخر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سب سے زیادہ یعنی بارہ موجز عطا کی کتنے موجز عطا کی بارہ موزیت تاکی میں قربان جاؤں ہر نبی کی شان غراء اور غراء ہے ہر نبی سے اللہ کی نزدیک باعث تقریم ہے لائق تعظیم ہے اللہ کا پیارا ہے اللہ کا برگزیدہ ہے سب پر ایمان لانا میرے اور آپ کے لئے ایمان کا تقاضہ ہے لیکن میرے دوستو میں قربان جاؤں اپنے رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے والے رسول پر کسی کی زندگی میں ایک موجزہ ہے کسی کی زندگی میں دو کسی کے ہاں چار عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بارہ موجزے ہیں لیکن میرے کریم آقا کی زندگی کو پڑھئے نا آپ کو پتا چلے یہ وہ رسول ہے جس کی زندگی کا ہر لمحہ موجزہ ہے اللہ نے اس رسول کی زندگی کے ہر لمحے کو موجزہ فرما اور کس شان کے موجزے اتاکی حضرتِ آدم علیہ السلام کی جو امت تھی جو ان کے زمانے میں ان کے سامنے ان کی اولاد میں سے جن لوگوں نے بطور نبی ان کو مانا اور ان کے دستِ اکبرس پر ایمان قبول کیا ان میں ایک بات معروف تھی کہ حضرتِ آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو دعا کر دے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں فرما یہ ایک موجزے کے طور پر معروف تھی بارشی جب نہیں ہوتی تھی اور دعائیں کرتے ہوئے تھک جاتے تھے تو وہ اپنے وقت کے نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ جائے کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ کو اللہ نے یہ موجزہ عطا کر رکھا ہے یہ شرف عطا کر رکھا ہے آپ دعا کرتے ہیں تو ویران بنجر زمینوں پر اللہ اپنی رحمت والی بارش پر ماتے وہ زمین جو ہے وہ پھل اور پھول اگانا شروع کر دیتی اپنے خزانے ہم پر اللہ رب العزت کے ازن سے اجازت سے کھول دیتی ہے آدم علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ ان کی دعائیں اللہ کے آن قبول ہوتی ہیں میں قربان نہ جاؤں اپنے اس قریب آقا پر جن کی نسبت اور تعلق سے اللہ آدم کی توبہ قبول کرتا ہے نصور کیجئے نہ کہ آدم بڑے شان والے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اس حسنی کی عظمت کا اندازہ لگائیے جس کا وسیلہ دینے سے اللہ آدم علیہ السلام کی دعائیں یعنی ان کی توبہ قبول فرماتا ہے یہاں زمین ایک ذوق کی بات کیوں کہ میرا تحقیق میرا میدان ہے اور پچھلے 42-43 سال سے حضور کی زندگی کے ساتھ یہ جو ایک نوکری اللہ نے اس پر لگا رکھا ہے اس کا سبب ہی ہے میری خواہش رہ کی ہے کہ میرے کریم آقا کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی وہ باتیں جو عموماً ہماری گفتگوں کا حصہ نہیں ہوتی محرابوں ممبر سے جنہیں کم بیان کیا جاتا ہے ان تذکروں کو دوبارہ زندہ کیا جائے تاکہ ہوا کے دوش پر یہ ہم سے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو منتقل ہوں اور اس ذکر کی برکت میں جو اللہ ہمیں حضور کی محبت کی خیرات عطا کرتا ہے یہ نور بن کر ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں سفر کرتا ہے میں ارز کر رہا تھا توبہ کی بات آئی تو مجھے ذمین بات یاد آگئے آپ سب نے غارِ حرا کا نام تو سن رکھتے ہیں بھئی یہاں بیٹھا وہ کوئی ایسا شخص ہے جو غارِ حرا کو جس نے نہ سن رکھتا ہے وہ غار جہاں میرے اور آپ کے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیا کرتے ہیں اور وہاں پھر اللہ نے وہ قرآن حضور پر نازل فرمایا جو کائنات کا سب سے کامل کلام ہے سب سے مکمل کلام جو ہے وہ اللہ نے وہاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبِ حتر پر نازل فرمایا بات چلی تھی آدم کی توبہ کی یہ جو غارِ حرا ہے حضور کی نسبت سے تو آپ سب جانتے ہیں آج اس کی دو نسبتیں اور میں آپ کو حدیع کروں آج کی اس مجلس کا اسے لنگر سمجھ کر اپنے ساتھ لے جائیے گا میری دعا ہے اللہ کرے کہ یہ آپ کے حافظے کا حصہ رہے آپ کے مقالمے کا حصہ رہے اور پھر صدقہ جاریہ بنتے ہوئے آپ کی اولادوں کے اندر اس کا تذکرہ قائم رہے یہ جو غارِ حرا جس میں حضور جایا کرتے تھے اور جہاں اقراب اس میں ربک اللہ جی خلق کی معروف پانچ آیات جو پہلی ہیں حضور کے قلبِ حتر پر اللہ نے نازل فرما حضور یہاں ایک روایت کی مطابق دھائی سال اور ایک روایت کی مطابق ساڑھے تین سے چار برس تک راز و نیاز کے لیے مسلسلہ دے جاتے تھے یہ جو غارِ حرا تھا یہ حضور سے پہلے حضور کے دادا جنابِ عبد المطلب کی بھی عبادتگاہ تھے آپ ہر رمضان میں اسی غارِ حرا کے اندر اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہ جو غارِ حرا اور پھر اس سے بھی اور زیادہ پرکیف بات آپ کو بتا ہوں جب حضورتِ عبد المطلب کو بات دور نکل جائے گی مختصر کر کے آپ کے سبھر کر رہا ہوں اگر اس کو دل کے کانوں سے سنیں گے تو شاید ہی آپ کے حافظے کا حصہ بن جائے جنابِ عبد المطلب کا ننحال بھی مدینہ تھا حضور کے جو دادا تھے انہوں کا ننحال بھی مدینہ تھا اور میرے کریم آقا کا ننحال بھی میرے کریم آقا کا ننحال بھی مدینہ تھا حضرتِ عبد المطلب جو ہے نا حضور کے دادا وہ مدینہ میں پیدا ہوئے جب آپ کے چچا حضرتِ مطلب آپ کو وہاں سے لے کر آئے نا تو آپ کے والد حضرتِ حاشل کا انتقال ہو چکا تھا تو مکہ میں داکھیں لونتے وقت حرم شریف سے بھی پہلے حضرتِ عبد المطلب کو ان کے چچا سب سے پہلے غارِ حرامی لے کر آئے اور انہیں کہا کہ یہ تمہارے والد کی عبادت گاہ ہے حضرتِ حاشل بھی اسی غار کے اندر جائے وہ عبادت کیا کرتے تھے میں اپنی بات کو جس طرح میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لے چلوں بس ایک اور حوالہ دے کے پھر ہم اس طرح بڑھتے ہیں یہ جو غارِ حرام میں نے آپ کو حرز کیا تھا کہ حضور سے تو اس کی نسبت ہے یہ اور سب سے نمائی نسبت حضور کے ساتھ ہے حضرتِ عبد المطلب کی بھی اس سے نسبت ہے حضور کے دادا کی بھی اور پردادا کی بھی اب آپ کو حرز کروں یہ وہ غارِ حرام ہے تاریخ کی روایات بتاتی ہیں کہ اٹھارہ سو سال یا اٹھارہ ہزار سال آدم علیہ السلام اس زمین کی اوپر اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرتے رہے اور توبہ کی اوپر معافی کی مشارج جوہو نہیں مل رہی تھی اتنے برس تک نسلسل ایک ہی وظیفہ رہا اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرنا اپنی شرمندگی پیش کرنا اپنی آئیزی پیش کرنا پھر وہ ایک خوشگوار لما آیا جب سفر کرتے کرتے سارے انسانوں کے جد جنابِ آدم علیہ السلام غارِ حرام میں پہنچے اور غارِ حرام میں پہنچ کر انہوں نے جب اپنے رب کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کیا اللہ نے اس پہاڑ کے اندر آپ پر رحمت فرمائے آپ کی توبہ قبول ہونے کی بشارت دی آپ باہر نکلے اور جنابِ حووہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خداقات ہوئی اور پھر یہ جو عرافات کا میدان ہے یہاں انسانوں کی پہلی بستی آباد ہوئی غارِ حرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یقیناً ایک نسبت ہے ہی ہے لیکن وہ آدم جن کا شرف یہ تھا جن کا موجزہ مشہور یہ تھا کہ اللہ ان کی دعائیں کو بھین کرتا ہے ان کی اپنی توبہ کی گواہ اس غارِ حرام کے اندر کے ملکی میں آرز کر رہا تھا کہ ہر زمانے کی نبی کو اللہ نے موجزی عطا کی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ان کو اپنی شان کے لائق موجزی عطا کی یوسف علیہ السلام کے جمال سے لوگ متاثر ہوا کرتے تھے ان کا کلمہ پڑھتے تھے دعود علیہ السلام کی سلطنت کو دیکھ کے لوگ اس کو دیکھ کے متاثر ہو کے ان کا انتظام انسلام دیکھ کر ان کے قریب جاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی میں اسے لوگ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں میں قربان نہ جاؤں اس رسول پر جس کے جمال نے بھی لوگوں کو اپنی آغوش رحمت میں لیا جس کے جلال نے بھی لوگوں کو آغوش رحمت میں جگت یہ چہرہ ہی اتنا پاکیزہ و نورانی تھا کہ جو اس کو دیکھتا گیا اگر اس کے انظر رتی برابر بھی کئی حرارت موجود تھی تو وہ اس حلقہ نور کا حصہ بستا گیا کیسے کیسے لوگوں کو میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ لکاتے ہیں یہ معجزے کی بات چلنے کی ہے تو اس ربی روبل میں فکرہ اللہ نے عطا فرمایا جو دوستوں کو حدیعہ کرتے رہے ہیں ساری دنیا کے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیئے نبیوں کے علاوہ بھی آنے والی مخلوق میں بڑے نامبر لوگ ایسے رہے جنہیں بڑے بڑے شرف اتا کیے گئے لیکن پوری انسانی تاریخ یہ ایک لوتا معجزہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا یہ شرف میرے قریم آقا کا ہے کہ وہ سبسر نسلوں کے غلام بلال بن ربا کے ماتے پر بوسا دے اور اس کی صدیوں کی غلامی کی تھکن اتار کے رکھے ہیں یہ صرف میرے قریم آقا کا شرف دنیا میں بڑے بڑے رہنمام لیکن کسی کو یہ کمال آسل نہیں ہوا کہ صدیوں کی تھکن جو دل پہ ایک دبیست ہے بنا کر بیٹھی اسے ایک خان میں ایک نگاہ میں ان کے دل صاف کر یہ ایسے تھوڑی اس تپسی ریت اور سہرا کے اندر آگ اگلتے ہوئے پتر کے اوپر اپنی جل چھوڑ کر زخم کھانا اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے بلند کرنا آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف علمی اور فکری بنیاد پر انقلاب آئے اس انقلاب اس تبدیلی کا محرک میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت تھی وہ شفقت تھی جو حضور نے اپنے زمانے کے غلاموں کو اتاکی اپنے زمانے کے محکوموں کو اتاکی حضرت بلال بن رباہ کہتے ہیں جنہیں آپ اور میں حضرت بلال حبشی کے نام سے جانتے ہیں جب امیہ بن خلف ان کا جو مالک تھا اس نے ان کو تفتی ریت پہ لکھا کہ گرم پتھر رکھا اور پھر جواب وہ ہایا تو عالم یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں میرے قریم آقا کا سچا اور سچا سہازی وہ روایت کرتے ہیں لیکن حضرت ابوبکر صدیق سے کم روایتیں آپ کہتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ جس وقت وہ پتھر اٹھایا نا تو اتنا ایک درم تھا اور اتنا بزندار تھا کہ اس کو جب پلٹایا تو حضرت بلال کے سینے کا گوشت اس کے ساتھ اکڑتے آگئے اور خون اس طرح فوارہ مارتا ہوا باہر آیا جیسے چشمے میں سے کوئی چیز نکلتے تھے اس حالت میں اس تکلیف اور کرب کے عالم میں استرام میں جب بلال بن ربا حضرت بلال حبشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پہنچایا گیا تو وہ جس کے لئے عالمین کو تخلیق کیا گیا وہ کریم آقا زمین کی اوپر آرام فرما رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما رہے تھے حضرت بلال کہتے ہیں میرے ذہن میں تاکہ میں جاؤں گا تو حضور شفقت فرمائیں گے توجہ فرمائیں گے نصیت فرمائیں گے حوصلہ دیں گے اور کچھ دکھ جو ہے وہ کم ہو جائے اور پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جستہ جستہ یہ جو زخم نہیں بھرنش 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 کہتے ہیں میرے ہر لمحہ موجزہ رکھیں والے میرے رسول کی شعنی ہے حضرت بلال کہتے ہیں جس وقت میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے میں حضور بیٹھے ہوئے تھے اور میں جب نے کھڑاتا ہوا حضور کے سامنے آیا حضور نے میری یہ حالت دیکھی کہتے ہیں وہ کریم آقا وہاں سے ایسے ہفتھے جیسے ہر بڑا کے کو بندہ ہوئی اور کہا میں قریب پہنچا میں ابھی بات کرنے ہی چاہ رہا تھا کہتے ہیں اس قریب آقا نے اس محبت اور شفقت سے مجھے اپنے ساتھ اپنی آہوش میں لیا کہتے ہیں میری زندگی کے جتنے دکھتے سارے دورے ہیں تاریخ بتاتی ہے جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے ماتے پر بوسا دیا حضرت بلال بہوش ہو وہ کہتے ہیں مجھے حیرت اس بات پر تھی میں بہوش کیوں نہ ہوتا ہوں ایک ایسا شخص جس کو زندگی میں اس کی ماں نے کبھی بوسا نہ دیا اسے کائنات کی سب سے عظیر ترین اسلی باز افتدہ وہ اتنی توجہ اور شفقت چطا چاہتا ہے پھر کیوں نہ وہ اہد اہد کے نارے لگاتا کریں پھر کیوں نہ اس پہ جان قربان کرنے کو اپنی لئے فضیلت سمجھ یہ میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا آل پوچھے گے